اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ جینئس دوستو دنیا میں پائے جانے والے بریجز میں سے بہت سے بریجز ایسے ہیں جن کے اوپر چلنا صرف اور صرف موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور بریجز ایک زمانے میں وہ انجینئر کے بنیادی عجوبے ہوا کرتے تھے جو ہمیں ان خلا کو عبور کرنے میں مدد کرتے تھے جنہیں ہم آسانی سے عبور نہیں کر سکتے تھے لیکن اب پل دنیا کے بنیادی ضرورتوں کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں کیونکہ وہ شہروں اور ممالک کو جوڑنے میں مدد کرتے ہیں پل ہماری سڑکوں کو زیادہ قابل عمل بناتے ہیں اور ہم اسے جیلوں، دریاؤں اور سمندروں پر راغب کرنے کے قابل ہو چکے ہیں تاہم اگر ہم صحیح قسم کا پل تعمیر کرتے ہیں تو ہم کہیں بھی صحیح وقت پر پہنچ سکتے ہیں لیکن اگرچہ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ بریج دوسرے بریجز کی طرح نہیں بنا جائتے ہیں اور کچھ صرف سادہ اور عجیب ڈیزائن کے ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو دنیا کے بیس ایسے خوفناک بریجز کے بارے میں بتانے والے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان بریجز کو دیکھنا بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے اور اگر آپ اس طرح کے اور عجوبے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹ جینیس کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو پیش ہے خدمت ہے دنیا کے بیس خوفناک ترین پل نمبر بیس دینگ یینگ کوشان گرینڈ بریجز ہم اس پل سے شروع کریں گے جو واقعی خوفناک ہے لیکن بڑے پیمانے پر چین کا ایک اہم حصہ بھی ہے دین یینگ کوشان گرہم بریج بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہو سکتی ہے یہ پل دراصل بیچنگ شنگائی ہائی سپیڈ ریلوے کا اہم حصہ ہے اس سے پہلے دو مختلف مقامات پر سفر کرنے میں ساڑھے چار گھنٹے لگتے تھے لیکن اس پل نے اس سفر کو صرف دو گھنٹے کا کر دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹریک اور پل ختم ہو چکا ہے دو سو دس میل لمبا یہ پل زمین سے تقریباً سو فٹ کی انچائی پر ہے اور اس کی چوڑائی دو سو ساٹھ فٹ ہے یعنی کہ یہ لمبا بھی ہے اور چوڑا بھی ہے اور اس پر ایک بڑی ٹرین کا ٹریک بھی موجود ہے اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پل تمیر کے لحاظ سے کتنا بڑا ہے پل کا سفر نہروں، ندیوں، نشیبی علاقوں، جھیلوں اور ناہموار علاقوں کے ساتھ ساتھ بڑے قسموں اور شہروں میں بھی کیا جاتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت پیش کرتی ہیں اور اس کو بنانے کے لیے تقریباً 8.5 بلین یو ایس ڈالر خرچ ہوئے ہیں جو بلکل بھی چھوٹی رقم نہیں ہے تو پھر یہ خوفنا کیوں ہیں؟ جیسا کہ آپ اس کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ مقامات پر پانی کے اوپر جسٹ منڈلا رہا ہے اور اگر وہاں پٹری سے اترنے کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو بچاؤ تقریباً ناممکن ہوگا یہاں پر آپ کو مزید بتاتے چلیں اگرچہ اس طرح کے سو میل بریج ٹریک کا ہونا انجینئرنگ کے لیے فخر کی بات ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس کی دیکھ بال کرنا اور اسے برقرار رکھنا آسان نہیں ہے لیکن فیلحال ہم سب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے انجینئرنگ کے عجائب سے لطف اندوز تو ہو سکتے ہیں نمبر نائنٹین یہ پل اٹھارہ سو کی دہائی میں تمیر کیا گیا یہ بریج نیوزی لینڈ کا ایک معلق پل ہے یہ دریائے کاوراو کو عبور کر کے وستی اٹاگو گولڈ فیلز تک جانے کی اجازت دیتا ہے تو دوسرے لفظوں میں ایک بہت اہم پل ہے لیکن اس پل کے ساتھ ایک اور یادگار لمحہ ہے جس نے ابھی تک ہم نے چھوا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ پل بنجی جمپنگ کی جائے پدائش ہے در حقیقت یہ پوری دنیا میں پہلا تجارتی بنجی جمپنگ سائٹ تھی یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی آپ کو ایک پل سے توقع ہو سکتی ہے لیکن نہ صرف یہ پہلا تھا بلکہ آج بھی جاری ہے لہٰذا اگر آپ تاریخ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس پل پر جا سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک چھلانگ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جمپنگ کے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے یہ پل دریائے کابراؤ سے ایک سو اکتالیس فٹ انچا ہے اور یہ اس پل کو خوف کی طرف لاتا ہے کیونکہ یہ ایک سسپیشن پل ہونے کی وجہ سے اس میں پلر والے بریجز سے مختلف قسم کی سپورٹ سسٹم ہے اگرچہ سسپیشن بریجز اس طرح کی تمام چیزیں کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کچھ ایسی کمزوریاں نہیں ہوتی جن کا وقت آنے پر فائدہ اٹھایا جا سکے پل کی پوزیشن کو دیکھنے کا ذکر نہیں کرنا اگرچہ کچھ ہوتا ہے یا ہو جائے تو بات بہت آگے نکل جاتی ہے اور ہم یہاں بنچنگ جمپنگ کے خطرے کا بلکل بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں ان کی صلاحیتوں پر پورا بروسہ ہے نمبر ایٹین روائل گارج بریج درائے آرکنساس سے 969 فٹ بلند روائل گارج بریج امریکہ کا سب سے انچا سسپیشن پل ہے اور 1929 سے لے کر 2001 تک دنیا کے بلند ترین پل کا ریکارڈ بھی یہی رکھتا تھا جب اسے چین میں ایک اور پل نے پیچھے نہیں چھوڑ دیا تھا جو چیز آپ کو حیران کر سکتی ہے وہ یہ ہے اس پل کے سائز کے باوجود تقنیقی طور پر اسے بننے میں اتنا وقت نہیں لگا یہ 1929 میں تعمیر کیا گیا تھا اور تعمیر میں صرف چھ ماہ لگے تھے ایک تیز رفتار مزدور تحریک کہہ سکتے ہیں اگرچہ 1929 کی تعمیر کے لحاظ سے اس کی لاغت 3.5 ملین یو ایس ڈالر تھی لیکن 2021 میں اس بریج کی ایوریج گاست 4.4 ملین یو ایس ڈالر بتائی جاتی ہے جو آپ کو اس وقت کے اور اس وقت کے درمیان میں حقیقی فرق دکھائی دیتی ہے لیکن یہاں آپ کے لیے ایک اور موڑ ہے زیادہ تر پلوں کے برعکس جو آپ کو اس فرست میں دکھائیں گے اس کو سفر کرنے یا یہاں تک کے کسی مشکل جگہ تک پہنچنے کے معاملے میں مددگار نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس پل کو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنایا گیا تھا اس سے ٹریفک کو لوگوں کو قریبی تفریحی پارک تک پہنچانے میں بھی مدد ملی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ تفریحی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اور اگر آپ اب بھی اس محاذ پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو صرف کچھ اوقات ہیں جب آپ اس پل کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی کچھ طریقوں سے اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے دوسرے راستے بند کر دیے گئے ہیں ٹرکوں جیسی بھاری گاڑیوں کو اس کے اوپر لانے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے اور کوئی بھی بہت آسانی سے یہ دلیل دے سکتا ہے کہ یہ پل اس فرست میں شامل ہونے کے لیے حقیقی وجہ رکھتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہر گاڑی کو سنبھالنا نہیں ہے کیا شروع کرنے کے لیے بہترین قسم کا پل نہیں ہے کیونکہ یہ کسی بھی چیز سے زیادہ سیاہوں کا جال ہے اس کے علاوہ کیا آپ نے وہ گھاٹی دیکھی ہے جس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے نمبر سیونٹین ٹریفٹ بریج ٹریفٹ بریج سویس الپس میں پیدل چلنے والا واحد معتل پل ہے جو تقریباً چھے سو فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور اگرچہ اس پر موجود لوگوں کے نظارے بلکل حیرت انگیز ہوتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہوا کا ایک جھونکہ آپ کو نیچے گرا سکتا ہے جو فوری طور پر اسے اس فرست میں شامل ہونے کے قابل بناتا ہے سو میٹر بلند اور ایک سو ستر میٹر لمبا یہ ٹریفٹ گلیشئر کے علاقے کے اوپر واقع ہے جو لوگوں کے لیے سویزر لینڈ کی مجموعی موجودگی کو دیکھنے کے لیے بہترین جگہ ہے اس پل کا حقیقی خطرہ ان جگہوں میں ہے جو اس کے آس پاس ہیں اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ پل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرنا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہی سفر کرنا پڑے گا جہاں سے آپ آئے تھے لہٰذا آؤٹڈور ایڈوینچر کی استلاح میں اس پل کا حصہ بننے کے لیے منصفانہ اکاسی ہوگی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم پل کے آس پاس کے علاقے کو خطرناک قرار دیتے ہیں نہ کہ صرف پل کو کہ یہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اس سے میری مراد گلوبل وارمنگ ہے دوہزار چار میں اس علاقے کو تھریفٹ گلیشئر سے باندھنے کے لیے ایک سسپیشن پل تمیر کیا گیا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلوبل وارمنگ نے اسے ایسا بنا دیا کہ پل اپنے منزل تک نہ پہنچ سکے اس طرح دوہزار نو میں نیا ٹرویوٹ پل بنایا گیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دیگر راستے استعمال کیے گئے کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ ایک بار تبدیل ہو سکتا ہے تو شاید یہ دوبارہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے پانچر ٹرین کازوے پانچر ٹرین کازوے ایک یو ایس اے کپل ہے جو امانداری کے ساتھ ان خطرات کے بارے میں بات کرتا ہے جو اس پر موجود لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پہلی جگہ پر اس کی ضرورت کیوں تھی آپ نیو آورز لینڈ کے ابتدائی دنوں میں دیکھ سکتے ہیں جب شہر تیزی سے بڑھ رہا تھا اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے لفظی طور پر شہر کے شمالی اور جنوبی حصے کو تقسیم کر دیا تھا جیل کی وجہ سے شمال سے جنوب یا اس کے برعکس جانا ایک پریشانے تھی جس پر پل تعمیر کیا گیا اور یہ ایک مناسب بات تھی تاہم مسئلہ کیا ہے پل تقریباً چوبیس میل لمبا اور انیس سو انتر سے لے کر دوہزار گیارہ تک اس پل کے پاس جینئس ورلڈ ریکارڈ رہا ہے انیس سو چھپن کے مطابق اس پل کی ایوریج کاؤس چھالیس میلین ڈالر تھی لیکن دوہزار اکیس کے سروے کے مطابق اس کی ایوریج کاؤس چین سو ساٹھ میلین یو ایس ڈالر ہو چکی تھی یہ پل اتنا لمبا ہے کہ موٹر سائیکل سوار آٹھ میل کے فاصلے تک زمین سے محروم ہو جاتے ہیں اور ڈرائیوروں کو کسی قسم کے چھوٹے سمدری خوف سے منجمند ہونے کے لیے جانا جاتا ہے جس پر پولیس کو انہیں پل سے ہٹانا بڑتا ہے مانے یا نہ مانے یہاں تک کہ ایسے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں جو پل پر پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ماں وقت پر ہاسپیٹل نہیں پہنچ پاتی ہیں اور اسی طرح وہ اپنی گاڑی میں بچے کو جنم دے دیتی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی عورت اس پل پر نہیں جانا چاہے گی لیکن یہ سچ ہے در حقیقت لوگوں نے اسے بڑی تعداد میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور بعد میں انہیں اس پل کو پچاس فٹ تک بڑھانا پڑا پھر بھی یہ پل ہر کسی کے لیے نہیں ہے نمبر 15 رین میکر پارک ہنگنگ بریج مونٹی نیگرو رین فوریسٹ اب ہم کوسٹا ریکہ کے ملک کا روح کرتے ہیں جہاں ایک بہت ہی انوکھا پل آپ کا انتظار کر رہا ہے یہ پل تین کلومیٹر کے ایک نجی بارشی جنگل کے ریز رو کے ذریعے خود کی رہنمائی کرتا ہے یہ سطح سمندر سے چھ سو میٹر پر واقع ہے اور یہ اڑائی سو اکڑ پختہ جنگلات پر مرکوز ہے جس کی سلانہ بارش تین اشاریہ پانچ سے لے کر چھ میلی میٹر ہے اور نسبتاً نمی باون اشاریہ اٹھاسی ہے یہ پل تین کلومیٹر لمبا ہے اور سیاہوں کو پندرہ بریجز کے اوپر چلنے کی اجازت ہے جن میں سے چھ ایسے ہی لٹک رہے ہیں یہ ایک انتہائی متنو جنگل ہے کیونکہ یہ پہاڑی اور نشیبی جنگل کی حدود میں واقع ہے یہ دونوں علاقوں کی انواہ کو ملاتا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خطرہ کہاں ہے وہ ایک وجہ سے لٹکے ہوئے پل کے طور پر جانا جاتے ہیں اور اس طرح آپ کو زمین کے اوپر ان طریقوں سے لٹکا رہے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ غیر یقینی ہے یہاں پر اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر ان پلوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہوا تو اس کے نتائج بہت ہی تباکن ہو سکتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان پلوں پر چلنا نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان سے بہت دور رہنا چاہیے لیکن آپ اس بات کو یقینی بنانا چاہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہے اسے تھامے رکھیں اور اپنے آپ کو ایک طرف لٹکا کر قسمت کو دھوکہ نہ دیں کیا حقیقت میں آپ ان جیسے بریجز کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فورٹین روپ بریج شمالی آئرلینڈ میں ایک ایسا رسی کا پل ہے جسے سب سے پہلے ماہگیروں نے دو سو پچاس سال پہلے تمیر کیا تھا اس پل کی لمبائی بیس میٹر یعنی کہ سکسٹی سکس فٹ ہے اور انچائی تیس میٹر یعنی کہ نائنٹی ایٹ فٹ ہے انہوں نے اٹلانٹک سالمن کے لیے مچھلی پکڑی اور ایک طویل عرصے تک پھلتی پھولتی سنت نے اس جگہ کو نشانزد کیا لیکن اب یہ ایک پل ہے جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے جہاں لوگ اثر میں آئرلینڈ کا ایک اچھا نظارہ حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں دوہزار آٹھ کے سروے کے مطابق اس بریج کی ایوریج کاسٹ سولہ ہزار پاؤنڈ تھی اور اس بریج کی انٹری فیس نائن پاؤنڈ مقرر کی گئی تھی اور اگر آپ اس پل پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو نائن پاؤنڈ اس کی فیس ادا کرنی ہوگی یہ صرف آپ کے لیے رسی کے پل پر چلنے کے لیے ہے جو آپ کو تھوڑا سا خوفناک لگتا ہے آخر کار میں مزاگ نہیں کر رہا ہوں یہ ایک اچھی اور حقیقی رسی کا پل ہے جو بنیادی طور پر پتھروں سے جڑتا ہے اس پل کے بارے میں جو ویڈیوز آپ کو گوگل پر مل سکتی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہیں کہ یہ کتنا اونچا ہے اور آگے بڑھنے میں کتنا مزا آ سکتا ہے جبکہ یہ اپنے آپ میں بہت ہی خطرناک بھی ہے اب آپ میں سے کچھ کو بلکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے کیونکہ ممکنہ طور پر آپ ایک اچھے موسم میں آئرلینڈ جا رہے ہیں ایک اچھے نظارے کے لیے اگر آپ کو ابھی تک کہ بتائے ہوئے بریجز پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں آپ کی مہم جوئی جذبے کا پتہ چل سکے آیا کہ یہ بریجز آپ کے لیے ہیں یا نہیں نمبر تھرٹین ڈبل ہیلکس بریج ذرا اس پل کو دیکھیں دنیا کا سب سے لمبا کینکریٹ ٹیوبلر پل ستہ سمندر سے پچیس سو میٹر بلندی پر ایک سٹینڈ تمیر کیا گیا ہو جیسے اور یہ اٹھارہ سو گیارہ میٹر لمبا ساڑھے چوبیس میٹر چوڑا ہے یہ سٹیل کا استعمال کرنے والا پہلا پل ہے فائبر کینکریٹ ایک سخت مواد ہے اور یہ اسے چین کے صبح چیو چوان کے جنوبی مغرب میں یو آن سٹی کے پہاڑی یازی ایکسپریکس وے کے ذریعے چین کی پہلی تیز رفتار ڈبل ہیلکس سرنگ کا ایک اہم حصہ بناتا ہے اور اگرچہ یہ کہنا مناسب ہے کہ میں نے شاید ان الفاظ کا ایک مجموعہ توڑ دیا ہے لیکن چین کو اس پل کو تعمیر کرنے کی ضرورت تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پل میں رولر کوسٹر ہونے کا ایک بہت ہی دلچسپ نظارہ بھی موجود ہے اور یہ کہنا واقعی مشکل نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے ان سب کے بعد آپ پریشان ہونے جا رہے ہیں کسی نہ کسی سمت میں ان کا پہیا اس بات پر منحصر ہے کہ آپ پل میں کس سمت میں جا رہے ہیں اس طرح کا پل بنانا بلکل آسان نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس سائز کے پل میں بہت کچھ تھا لہٰذا انجینئرنگ کا یہ کارنامہ بلکل تعریف کرنے کے قابل ہے لیکن اگر آپ اس پل پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا ورنہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اور ممکنہ طور پر آپ ایک بہت ہی گول پل میں پھنس جائیں گے اور میں آپ کے لئے ایسا بلکل نہیں چاہوں گا نمبر ٹویل جوبائن بریج میانمار کی ایک جھیل کو پار کرتے ہوئے اربن بریج لکڑی کا ایک خستہ حال بریج ہے لیکن یہ تاریخی دورانیاں دراصل ایک شاہی محل کی باقیات سے بنا ہے جو اسے اپنے آپ میں ایک عظیم و شان بناتا ہے لکڑی کے پل کی تعمیر اٹھارہ سو اکاون میں مکمل ہوئی تین سال بعد یہ پل ایک ممولی موڑ پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں لکڑی کے ایک ہزار سے زیادہ ستونوں کی مدد حاصل ہے جو گہری جھیل کے نچلے حصے میں ہتھوڑے مارے گئے تھے کوئی صرف یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنی محنت طلب تھی کیونکہ انہیں اس بات کا یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ایک ستون کی جڑیں اپنی جگہ موجود ہوں اور وہ اگلے ستون پر جانے سے پہلے حرکت نہ کر سکیں ستون پہلے جہاں بھی تھے وہاں سے جھیل کی طرف لے جانے انہیں سیدھا رکھنے اور پھر ان پر ہتھوڑے مارنے کا ذکر نہیں ہے یہ پل 3967 فٹ لمبا ہے اور اس میں کوئی سائیڈ پیریر نہیں ہے جس سے اس کے خطرے میں مزید اضافہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹوریرز دور رہتے ہوں گے نہیں یہ میانمار کا سب سے مقبول سیاہی مقامات میں سے ایک ہے بظاہر رات کے وقت پل اصل میں تصاویر لینے کے لیے خوبصورت ہے اس کے ساتھ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک لکڑی تھی یہ تقریباً 170 سال سے چل رہی ہے لکڑی کے کچھ ستون جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا اصل میں کینکریٹ سے بدلنا پڑا تھا لہٰذا پل سب سے محفوظ نہیں ہے بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ اس پر چلتے ہیں تو آپ اسے جانتے ہیں نمبر 11 منکی بریجز بیتنا میں اس پل کو منکی بریج کہا جاتا ہے یہ بریج دریاؤں یا گلیوں میں تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو گزرنے میں مدد مل سکے لیکن آپ کو ان دھانچوں پر فنی تعمیر کا کوئی جدید کارنامہ نظر نہیں آئے گا کوئی مضبوط دھاتیں یا سخت کنکریٹ نہیں ملے گا اور آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ وہ او ایس ایچ اے سے منظور شدہ بھی نہیں ہوتے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ان پلوں میں کوئی جدید مواد نہیں ہے جو پہلے سے ہی یہ چیختا ہے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جہاں سے گزر رہے ہیں ان کے پیروں کے نیچے مضبوط مواد موجود ہے یا نہیں لیکن آپ کو یہ بلکل نہیں ملے گئے یہ پل اکثر لاغ کے صرف ٹکڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں صرف ایک ہینڈ ریل ہوتی ہے جس کی وجہ سے گزرنے والے اپنا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں اور اسے ایک ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان منکی بریجز کے اوپر وہ ہینڈ ریل بھی موجود نہیں ہوتی لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ میں اور بہت سے لوگ پار کرنا نہیں چاہیں گے لیکن مجھے یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے بریجز کے برعکس جن کے بارے میں میں نے پہلے بات کی ہے ان قسموں کا مطلب بڑی گاڑیوں یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے عبور کرنے کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب بیتنام میں دریاؤں کو عبور کرنے والے ان لوگوں کے لیے تھا جنہیں ندی کو عبور کرنے کے لیے سڑکیں یا کوئی اور بریج نہیں ملتے تھے جہاں تک ان کو منکی بریجز کہا جاتا ہے کوئی بھی صحیح اور اصل واقعہ نہیں جانتا ہے سب سے عام خیال یہ ہے کہ ان بریجز کی تعمیر کی وجہ سے آپ کو ان کو عبور کرنے کے قابل ہونے کے لیے ایک منکی کی طرح چاکو چوبند ہونا پڑے گا جو تھوڑا سا توہین امیز ہے لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اگر آپ محتاط نہیں ہیں تو آپ گر سکتے ہیں اور ویتنام کی حکومت آہستہ آہستہ ویتنام بر میں منکی کو کینکلیٹ میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ شاید بہترین بھی ہے کیونکہ دریاؤں کو پار کرنے کے لیے چھوٹے پل بنانے کے لیے آسان اور بہترین طریقے آج کی صدی میں موجود ہیں یہ سب واقعی خوفناک بریجز کے دائرے میں ہیں کیا آپ واقعی فرست میں شامل ان سب بریجز کے قریب گئے ہیں یا ان بریجز کو کراس کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ بریجز سے ڈرنا تھوڑا گیر یقینی ہے آپ کی خیال میں اب تک کا سب سے خطرناک پل کون سا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹ جینیس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہو سکے اور ہمیں پتا چل سکے کہ آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ یعنی ان سے بھی زیادہ خطرناک پل دیکھنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ